محمد جبران ناصر ہے اسلام علیکم جی میرا نام محمد جبران ناصر ہے اور اس وقت میں بیٹھا وہاں ہوں شیعہ دھرنے پہ جو کہ مسنگ پرسنس کے لیے ہے شیعہ مسنگ پرسنس کے لیے دھرنا ہے پاکستانیوں کے لیے دھرنا ہے کراچی والوں کے لیے دھرنا ہے دسوہ دن ہے یہ آج پہلی افتاری ہم نے یہاں پہ کی پہلی افتاری عموماً خاندان کے ساتھ کی جاتی ہے اپنے مگر یہاں جو خاندان بیٹھے ہیں ان کو توڑ دیا گیا ہے ان کے اپنوں کو ان سے چھ لیا گیا ہے جس لئے شاید بطور اہل کراچی بطور اہل پاکستانی ہونے کے ہمارا فرض ہے کہ ہم آکے ان کے زخموں پہ وہ مرم لگا سکیں اور پہلی افتاری ان کے ساتھ کریں مگر یہاں بیٹھے ہوئے ایک اور بڑے خبر پریشانی کا باعث بنتے ہوئے ہمارے سامنے آئے اور وہ یہ ہے کہ جو مقامی تھانہ ہے بہادر آباد کا اس میں اس دھرنے کے جو منتظمین ہیں جو کہ خاندان ہیں وہ جو کہ اپنے عزیزوں کے لیے سالوں سے بیار و مددگار دردر جا ایم آئے کے پاس جا رہے تھے کبھی آئی س آئے کے پاس جا رہے تھے کبھی گورنر کے پاس جا جا رہے تھے کبھی تیچہ سسکی گاڑی روک رہے تھے کبھی پریس کلپ کے پاس جا رہے تھے کبھی امام بارگوں کے باہر دھرنا کر رہے تھے کوئی انہوں نے ایویو نہیں چھوڑا مگر اینڈ میں مجبور ہو کے جب یہ دھرنا دے دیا جو کہ بلکل پور امن چل رہا ہے جس کا گواہ یہ پورا محلہ ہے تو ان دھرنے کے منتظمین کے اوپر جو ہے آج ایک ایف آئی آر کاٹی گئی اور اس ایف آئی آر کے اندر بقاعدہ طور پہ ان دھرنے والوں کو بھی ملک دشمن اناثر ڈیکلیئر کر دیا گیا ان پہ جو دفعات لگائی گئی پاکستان کی تازیر کے تحت پی پی سی کے تحت ون ٹوئنٹی ون ٹوئنٹی ون اے وہ ان پہ لگائی جاتی ہے جو پاکستان کے خلاف جنگ کریں یا جنگ کرنے پہ کسی کو اکسائیں تو جب یہ دفعات آپ لگا رہے ہیں ایف آئی آر کے اندر تو آپ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ جو دھرنا دیا جا رہا ہے یہ پاکستان کے خلاف ایک محاص کھڑا کیا جا رہا ہے یہ جنگی محاص کھڑا کیا جا رہا ہے ما شاء اللہ سے پاکستان کے اندر غداروں کی صف میں ایک اور طبقہ شامل ہو چکا ہے سب سے پہلے اس کے اندر وہ شامل ہوئے تھے جن کو پکڑ پکڑ کے آپ گنٹانموں بیشتے تھے جن کے لئے عامنا مصود جنجوہ آواز اٹھاتی تھی پھر آپ نے اس میں بلوچوں کو شامل کیا جس میں کے لئے ماما قدیر آواز اٹھاتے تھے پھر اس میں آپ نے سندھ قوم پرسوں کو شامل کیا پھر اس کے اندر آپ نے پشتون پی ٹی ایم کو شامل کیا پھر آپ نے گلگل بلدستان کے لوگ شامل کیے اور اب پہلے ایک پریس کانفیس جو ہوئی ٹھیک ہے بھائی اگر پڑوسی ملک سے کوئی دہشتگردی پاکستان میں ہو رہی ہے تو میں نام لے دیتا ہوں کہ جس پڑوسی ملک کی طرف اشارہ ہے ایران کی طرف اشارہ ہے میں تو پولس کا افسر رہی ہوں کہ میرے پر کوئی لیمٹیشن ہو کہ میں نام نہ لے سکوں اس صرف آپ نے اشارہ کیا تو میرے ملک کا وزیر آزم تین ہفتے پہلے ایران میں یہ بیان دے کے کیوں آ گیا کہ پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ ایران پہ دہشتگردی کے لیے استعمال ہوتی ہے اور وائی اس ورسہ نہیں بولا چلیں مان لیا وہ کر رہے ہیں کچھ کام کر رہے ہیں وہاں سے مگر اس پریس کانفیس میں یہ کہہ دینا کہ جو دہشتگردی کراچی میں ہو رہی ہے جو فقہ ورانہ قتل ہو رہے ہیں فقہ کی بنیاد کے اوپر اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے اس کو کور کرنے کے لیے دھرنا دیا جا رہا ہے یعنی کہ کسی سازش کا حصہ ہے یعنی کہ پچھلے دو سال سے جو بھی ان کی کوششیں تھیں کہ پریس کلپ کے آگے آکے بیٹھ جانا کی جسٹس کے پاس چلے جانا گورنر ہاؤز آکے دھرنا دینا جہاں پہ آپ کی حساسدارے بلاتے تھے ان کے پاس جانا وہ تمام آپ نے رد کر دیا اس تمام کو آپ بھول گئے آپ یہ بھول گئے کہ صرف ان خاندانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ جن کے عزیز پچھلے چار پانچ ہفتے میں اٹھائے گئے چونکہ آپ نے جو کروائی کا ذکر کیا وہ پچھلے چار پانچ ہفتے کی کروائی کا کیا یہاں پہ وہ لوگ خاندان بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے عزیز دو سال تین سال چار سال پانچ سال سے غائب ہیں تو کیا یہ بھی اسی کا حصہ تھے اور پھر ما شاء اللہ سے ایک اور بات جس میں میں اٹ کرنا چاہوں گا جو آج کی ایف آئر کے بعد ہو گیا کہ یہ کیا خاص پاکستان کی مٹی میں علامہ اقبال کہتے تھے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذخے سے ساکھی تو یہ کس چیز سے مٹی کو نم کیا جا رہا ہے کہ کوئی لحسانیت نہیں چھوڑی کوئی زبان نہیں چھوڑی کوئی فکہ نہیں چھوڑا جس میں اس پاکستان نے خدار نہ پیدا کیے ہوں جو اس ملک میں انسانی حقوق کی بات کرے وہ فورن فنڈڈ ہے یعنی کہ صرف اسی کو حب الوطن تسلیم کیا جائے گا اسی کو پاکستانی اصلی تسلیم کیا جائے گا جو سر جھکا کے چلے نظر بچا کے چلے چونکہ اگر سر اٹھانے کی بات کی گئی نظریں ملانے کی بات کی گئی حق مانگنے کی بات کی گئی تو آپ بھی دشتگرد ہو جائیں گے اور میں ڈیمانڈ کرتا ہوں گورنر سندھ کا استیفہ میں ڈیمانڈ کرتا ہوں وفاقی وزید پورٹن شیفنگ کا استیفہ اور میں ڈیمانڈ کرتا ہوں ہمارے حساس ادارے کے ان صحاب کا استیفہ جو ان ملک دشمنوں سے ان فورنڈ فنڈڈ ایجنٹ سے ان غدار وطن سے جو ملک کے خلاف لوگوں کو جنگ کے لکس آ رہے ہیں ان سے دو دن پہلے کسی غیر انسان کا کسی عام انسان کا گھر کھول کے نہیں صدر پاکستان کا گھر کھول کے اس کے ڈرائنگ روم میں بٹھا کے مذاکرات کر رہے تھے اگر یہ لوگ فورنڈ فنڈڈ ہیں اگر یہ لوگ کیجنٹس ہیں جو دھادنے میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہ پاکستان کے خلاف لوگوں کو جنگ پہ اکسا رہے تھے تو یہاں پہ گورنر سن صاحب کیا کرنے آئے تھے کیا کوئی بریف کیس دینے آئے تھے فورنڈ فنڈنگ کا ان کو وفاقی وزیر پورٹن شپنگ کیا کرنے آئے تھے کیا کوئی جہاز کے ذریعے دشتگرد پاکستان میں داخل ہو رہے تھے جو دھرنے میں شامل کرنے کے لئے آئے تھے یا اسے ساتھ سزادہ دارے والے صاحب کیا کرنے آئے تھے ان سے کوئی انٹل شیئر کرنے آئے تھے کہ دشتگردی کیسے عام کی جائے جب آپ کو اپنی منشاہ کے تحت اپنی مرضی کے تحت اپنی خواہشات کے تحت یہ سر جھکاتے نظر نہیں آئے کمیٹی کی اور فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی لولی پاپ لیتے نظر نہیں آئے اور یہ اپنے استقامت سے جہاں پہ بیٹھے وہاں بیٹھے رہے اور کہا کہ جب تک سارے عزیز رہا نہیں ہو جائیں گے ان کو رہا نہیں کیا جائے گا تو آپ نے کہا کہ چلو یہ بھی ملک دشمن ہے یعنی کہ عوام کا خادم ہونے کے بجائے عوام کے سامنے سر جھکانے کے بجائے عوام کا محافظ ہونے کے بجائے مازد کے ساتھ جو آپ کے اندر آنا پرستی آ چکی ہے جو گردن کے اندر سریعہ آ چکا ہے جو کہتا ہے کہ ہم سے کیسے نظریں ملالیں ہم سے کیسے حق مانگ لیا ہم تو رات و رات بلوچستان کی حکومت گرا دیتے ہیں ہم تو اپنی مرضی سے وزیر آزم لگا دیتے ہیں گرا دیتے ہیں ہم تو جب جا کسی کا تبادلہ گرا دیتے ہیں ہمارے اشارے سے تو لوگ اٹھتے ہیں اور سوتے ہیں تو یہ کون ہوتے ہیں پاکستانی جو ہم سے ہم ہنک مانگیں اور ہم سے انصاف مانگیں تو یہ صلاح آپ نے دیا ہے اور یقینی طور کے اوپر یہ دوبارہ پیغام گیا ہے لسانیت کوئی بھی ہو پشتون ہو بلوچ ہو مہاجر ہو پنجابی ہو سندھی ہو گلگتی بلدستان کا ہو یا کشمیری ہو فقہ کوئی بھی ہو شیعہ ہو سنی ہو یا کوئی اور ہو مذہب کوئی بھی ہو جو جو انصاف کی بات کر رہا ہے وہ ایک صف میں کھڑا ہے چونکہ جس سے آپ انصاف مانگ رہے ہیں وہ آپ سب کو ایک ہی چشمے سے دیکھ رہا ہے اوہ چشمے کا نمبر ہے غدار وطن اوہ چشمے کا نمبر ہے ملک دشمن اوہ چشمے کا نمبر ہے فورن ایجنٹ جس نظر سے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو جب آپ سب کو ایک ہی نظر سے دیکھا جا رہا ہے تو خدارہ آپ سب ایک ہو جائیے میں اپیل کرتا ہوں دھرنے کی طرف سے اپیل ہو جاری کہ نہیں ہو رہی ان کے منتظمین کر رہے کہ نہیں کر رہے مگر میں ایک بطور پاکستانی جو الگ الگ دھرنوں میں پاکستان کے الگ الگ شہروں میں بیٹھتا رہا ہے لوگوں کے ساتھ زیارے جگجیتی کرتا رہا ہے میں آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں اگر یہ تمام میسنگ پرسنس کی مومنٹ ایک ہو جائیں آپ کا پورا سوشل میڈیا نیٹورک ایک ہو جائے آپ کا پورا وہ نیٹورک جو اخبارات میں بھی لکھتا ہے بات بھی کرتا ہے گائی بھی فرام کرتا ہے ان غیر آئینی ہٹکنڈوں سے پردے اٹھاتا ہے اگر یہ ایک ہو جائیں اور آپ اپنے لسانی فرق مٹا دیں کسی کو انڈیس کا ایجنٹ کہہ کے دل خراب کیا جاتا ہے کسی کو ایرانی ایجنٹ کہہ کے دل خراب کیا جاتا ہے کسی کو رو کا ایجنٹ کہہ کے دل خراب کیا جاتا ہے کسی کو کہا جاتا ہے جی وہ سپریٹس ہے وہ الیدگی پسند ہے کسی کو کہا جاتا ہے جی وہ افغانستان کا ایجنٹ ہے یہ دل خراب کرنے کی کوشش ہیں آپ ذرا اپنا دل صاف کر کے صرف یہ جانیں کہ آپ تمام ایک ہی غیر آئینی اقدام کے خلاف کام کر رہے ہیں اسی کے خلاف حق مانگ رہے ہیں انصاف مانگ رہے ہیں اگر آپ پیک ہو جائیں تو آپ وہ طاقت بن جائیں گے کہ ریاست پاکستان کو آپ کی ڈیمانڈ ماننی پڑے گی یہ بھی جو لوگ سامنے آئے یہ تو مہینوں کے غائب تھے یہ سڈنلی کیسے پریس کانٹرس ہو گئی اور سڈنلی کیسے یہ سامنے آگئے اور یہ پورا نیٹورک کیسے آپ کے سامنے رونما ہو گیا وہ اس دھرنے کی کامیابی ہے کہ اس دھرنے نے استقامت دکھائی ہے یہ لولی پاپ دیکھ کے ایک فیکٹ فرننگ کمیٹی کی اٹھا نہیں ہے انہوں نے بھی ریسائٹ کر لی آئے کہ اب اور لاشیں نہیں بیچی جائیں گی اب اور آسان راستیار نہیں کی جائے گی اب اور فرار نہیں ڈھونڈی جائے گی چونکہ الحمدللہ ان کے ہاتھ میں قیادت ہے جن کے سکیلٹنز میں کلوزٹ نہیں ہے جن کے کوئی پرانے فنڈنگ کے مسئلے نہیں ہیں جن کے پرانے کوئی کرائم کے شوز نہیں ہیں کہ ان کو ڈرا دیا جائے اور ان کی فائلیں کھول دی جائیں اب یہ خاندان خود بیٹھے ہیں کیا ان ماں و بہنوں کی فائلیں کھولو گے کیا ان کے خلاف کوئی پیسہ ایجنٹ لے کے آوگے کیا ان کے خلاف کوئی دہشتگردی کی پرانی ایف آرے لے کے آوگے خدارہ ملک میں دہشتگرد بننا بند کریں پہلے ایک جگہ نعرہ لگتا تھا یہ جو دہشتگردی ہے اس کے بیچھے وردی ہے اب میں ہر زبان میں یہ نعرہ سن رہا ہوں میں ہر شہر میں یہ نعرہ سن رہا ہوں اس کی وجہ کیا ہے کیا پاکستان کی نمبر و ایجنسی اتنی کمزور ہے کہ پوری دنیا یہاں پہ آگے لوگوں کو بگاڑ رہی ہے اور آپ کچھ نہیں کر پا رہے اگر آپ ما شاء اللہ سے اتنی ہمارے محافظ ہیں تو قوم کے لوگ کیسے بگڑ گئے یہ آپ ہی سے آپ ہی سے نالا ہو کے آپ ہی سے نامراد ہو کے آپ ہی سے مایوس ہو کے مجبور ہو گئے یہ بات کرنے پہ مگر یقین جانیے آپ اگر ریاست ہوگی ماں کے جیسے اس کا ثبوت دیں گے ان کو گلے لگائیں گے تو یقین مانیے ان سے زیادہ حب الوطن کون ہوگا جو اپنے سگے بیٹے کو کھونے کے بعد جو شہر کو کھونے کے بعد جو باپ کو کھونے کے بعد چپ چاپ نہ صرف کوئی بغیر پتہ توڑے یہاں پہ بیٹھا ہے مگر اگر قدرت کے نظام سے کوئی پتہ اس چھڑک پہ گر بھی رہا ہے تو وہ یتیم بچہ جس کو یہ نہیں پتا کیونکہ حقیقی معینوں میں وہ یتیم ہے سالوں سے اس نے باپ کا سایہ نہیں دیکھا شفقت سے باپ نے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرا باپ کی کفالت کا حق ادا نہیں کر سکا کچھ کا ماں کے گھر پہ نہیں لا سکا بچہ جس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے وہ بچہ جس کو آپ نے حقیقی معینے پہ یتیم کر دیا ہے قدرت کا بھی کوئی نظام کے تحت بھی پتہ گر رہا ہے نا تو عارف علی صاحب آپ کے گھر کے باہر وہ جھاڑو دے رہا ہے وہ صفائی کر رہا ہے وہ اس سے بہتر کنڈیشن میں سڑک کو چھوڑ کے جائے گا جہاں پہ آپ کا گھر واقع ہے جہاں پہ دھرنے سے پہلے تھا خدارہ ان لوگوں کی تربیت آگے دیکھیں ان کی سکامت آگے دیکھیں ان کے دنوں کا درد آکے محسوس کریں کچھ انسانوں کا رویہ استعمال کریں یہی عمران خان میرے ملک کا عزیر آزم کہتا تھا کہ یہ ملک کی تاریخ میں سب سے بڑا دبا ہے آج طاقت نے پہنچا ہے تو بھول گیا ہے شاید یہ اقتدار کا نشاہ ہے یا مدوشی ہے یا انچائیت نہیں ہے اقتدار کی کہ پہلے جب اپوزیشن میں تھے اور عام عوام کی آزم تک پہنچتی تھی اب وہ پہنچ نہیں رہی ہے جو ماں یہاں بیٹھی ہیں جن کو نہیں پتا کہ ان کی گود اجڑ گئی یا اولاد حیات ہے جو بیوی یہاں بیٹھی ہے جس کو نہیں پتا کہ وہ بیوہ ہے یا ابھی بھی نکا پہ ہے جو بچہ یہاں بیٹھا ہے جس کو نہیں پتا کہ وہ یتیم ہے یا باپ کا سایہ ابھی بھی اس کے سر پہ ہے کیا میں اس کو یہ دلاسہ دے کے آؤں کہ بیٹا all is fair in love and war تو جب میں اس کو یہ دلاسہ دے کے آؤں گا تو میں اسے کیا اشارہ دے رہا ہوں کہ تجھو چھوڑ سبر کے پیمانے تو بھی اٹھا اسلا تو بھی بن جا خدکش بمبار یہ آپ کیا دیوار سے لگانے والی باتیں کر رہے ہیں کیا آپ بندگلی میں بند کرنے والی باتیں کر رہے ہیں یہ جواز آپ کیا لوگوں کو دے رہے ہیں کیا اس طرح کے بیان بازی کی جاتی ہے جس عوضے پہ آپ فائز ہیں آپ میں تو ٹینور پورا کر کے چلے جانا ہے شاید اسی سال کے انڈ میں ٹینور ختم ہو رہا ہے سب کا اور تبادلے ہونے شروع جائیں گے ہمیں تو منصب سے مطلب ہے ہمیں وزیراعظم کی شخصیت سے مطلب نہیں ہے صدر پاکستان کی شخصیت سے نہیں ہے ہم منصب سے مخاطب ہیں آپ آتے چلے جائیں گے آپ کی الیکشن ہوتے چلے جائیں گے دھاندریاں ہوتی جائیں گے منصب اپنی جگہ پہ قائم رہے گا اس منصب کے تقدس کو پاوال نہ کریں اگر لوگوں کی ان منصب سے مایوس ہو گئے اس منصب سے اعتبار اڑ گیا تو اس کا مطلب ہے ریاست سے اعتبار اڑ جائے گا اور پھر انارکی پھیلے گی جس کی وجہ ریاست پاکستان ہوگی یہ عام لوگ نہیں ہوں گے تو خدارہ یہ جھوٹی ایف آئے آ رہے ہیں یہ اس طرح کی پریس کانفرنسز جس سے یہ خاندان بدنام ہو رہے ہیں یہ بند کریں اور اگر ہمارے اداروں کو سلیکہ نہیں آتا ہے بات کرنے کا عوام سے چونکہ ان کی ٹریننگ میں شامل نہیں ہے کہ پولٹکس کیا ہوتی ہے تو پھر سیاسی پارٹیوں کو اپنا کام کرنے دیں ان کو آگے کریں اور ان سے اس لہجے میں بات کریں جس لہجے میں عوام سے بات کرائی جاتی ہے مگر مسئلہ کا حل صرف وہی ہوگا ملیٹری کوٹ لے جاؤ جشدگردی کی کوٹ لے جاؤ جب تک ایک ایک مسنگ آدمی بازیاب نہیں ہوتا اس ماں کو پتا نہیں چلتا اس بی بی کو پتا نہیں چلتا اس اولاد کو پتا نہیں چلتا کہ وہ کھویا ہوا کہاں ہے یہ دھرنا جاری رہے گا مگر جو آپ کر رہے ہیں آپ حالات بگاڑ رہے ہیں یہ جو کر رہے ہیں یہ بی بی صبر کا امتحان دے رہے ہیں آپ اقتدار میں ہیں اور آپ بے چین ہیں یہ بے بس اور لاچار ہیں اور ان کے اندر کتنا صبر ہے شاید اس نام کے صدقے جس صدقے کے تحت جس نام کے تحت جس کا نعرہ لے کے یہاں پہ بیٹھتے ہیں اسی نعرے کے ساتھ اس ویڈیو کا بھی اختتام کروں گا کہ لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین پاکستان زندہ باز ہے